ہم سب کو اس قبل کے بودھ جو فہنا ہے یہ کون کی وقع کا سمان اول پاکستان پٹرولیم بیلرز اسوسییشن نے ڈیلر مارجن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن عبدالسمیخ خان نے مطالبہ منظور نہ ہونے پر پٹرول پمپ بند کرنے کی دھنکی بھی دے دی کہتے ہیں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے پمپ مالکان کے خراجات میں اضافہ ہو گیا جبکہ آندنی میں کمی ہوئی ہے چیئرمن عال پاکستان پٹرولیم بیلر اسوسییشن عبدالسمیخ خان نے ڈیلرز کی شکایت و موجودہ سورتیل کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک ہفتے میں پٹرول اور ڈیزل ساٹھ روپے فی لیٹر کا بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے قیمت مسلسل بڑھنے سے ڈیلرز مارجن نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے عبدالسمیخ خان نے کہا کہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ہماری سمایکاری بھی بڑھ گئی ہے حکومت سے ڈیلرز مارجن کے حوالے سے جو معاملہ تیہ ہوئے وہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں ہمارے ساتھ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اگر پرائز بڑھ گئی ہے ہمیں فائدہ ہو گیا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارا جو مارجن ہے وہ فکس ہے اور پرائز بڑھتی جا رہی ہے وہ کم ہوتا رہا ہے بجلی کی قیمات اور چیزیں بڑھ رہی ہیں پاول پاک سان پٹرول اور ڈیلر ایسوسیشن نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ پہلے حکومت سے مارجن بڑھانے کی بات ہوگی اگر نہ مانے تو پھر مجموراں پٹرول پرمز بند کر دیں گے یہ گرمنٹ ہم سے کوئی کنسٹ نہیں کر رہی پچھلی جتنی گرمنٹ پہلے ہم سے کنسٹ کر دی تھی اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم جگہ جگہ میٹنگ کریں گے اور انہوں نے ہمارے مطالبات اگر نہ مانے تو مجبوراں ہمیں پمز بند کرنے پڑے گی عبدالو سمی خان نے یہ بھی کہا کہ اچانک سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے پر پورے ملک میں افراد تفریح ہو گئی تھی خطرناک سورتیال کو دیکھ کر پمز بند ہوئے تو عوام کا شدید رد عمل بھی ہم نے ہی برداشت کیا حکومت ایسی سورتیال میں پٹرول پرمز کو تحفظ فرام کرے حکومت سندکہ کراچی کے شہریوں کے لئے بڑا توفہ مارڈن حابر دیزل بسیں اب سڑکوں پر آنے کے لئے تیار ہیں